میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے چرنڈ سے ہی اس پہلے چرنڈ کے چنال سے ہی ہوا کچھ اور چل رہی ہے اور جو خبریں مل رہی ہیں اخواروں میں میں پڑھ رہا ہوں اور جس طرح کا ماحول دکھائی دے رہا ہے اس بار پشم سے ہوا چل رہی ہے اور یہ پشم کی ہوا اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا کا پورا سوپڑا ساف کر دے گی حالانکہ میں سماجوادی پارٹی کے پرتیاسی پور سانسط بہت ججہارو نیتہ سمانے نیتہ ہر اندر ملی جی کے سمرتھن میں آپ سے سیوگ اور مدد مانگنے آیا ہوں آپ جتا تو پہلے سے ہی رہے ہیں یہ جیت تو پہلے سے ہی رہے ہیں میں کیول آپ سے اتنا نبیدن اوپیل کرنے آیا ہوں کہ ان کی جیت کا فاصلہ اور بڑھا دینا ابھی تو لاکھوں سے جیت رہے ہیں بتاؤ کئی لاکھ سے ان کو جتا دوگے کہ نہیں جتا ہوگے ہمارے پرتیاسی حریندر ملک جی منج پر اپسے پور سانسط قادر رانہ جی پور ودھیکش پربو تیاغی جی حالی میں سماجوادی پارٹی نے ایمیل سی بنایا کرنپال کشب جی مکیش شودری جی راکیش شرما جی یہاں کے بہت سنگرسیل کرمٹ ززارو بیدھائک نوجوان ساتھی پنگج ملک جی اور جن کی ادھیکستہ میں ہم لوگ اس سبھا کا سمپن کر رہے ہیں وہ ہمارے پارٹی کے نیتا شیر سنگرانہ جی بگل کے بہت ہی سنگرسیل بیدھائک سردنا سے بیدھائک عطل پردھان جی مولانا نظیر صاحب بنیپال جی سمپال سنگ جی انسار آرتی جی نوساد علی صاحب رہان جی گورف جین ستن تیاغی شیرمن ڈاکٹر سکپال سنگ جی گفران کانگریس نیتا اللی عباس کاجمی جی اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پچھلے دنوں ہم سے دور ہوئے بہت بڑے نیتا جو راج سبا میں بھی سانسر رہے جن کا ہمیں پرشہ نہیں بتانا ہے آپ کے بیچ کے ہیں نہ کبل اتب دیس بلکہ دیش میں سمیں سمیں پر اپنی کلم سے اپنی آواز سے بات کو پہنچاتے ہیں ایسے سائد صدقی صاحب بھی آج سماجوادی پارٹی کے سہیوگو سمرتن میں آگئے ہیں میں ان کا اور ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی آج سماجوادی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں میں ان کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار پکڑ کرتا ہوں ساتھی صدقی جو بہجن سماج پارٹی سے چھوڑ کر کے آئے ہیں ماجد صدقی صاحب جو بہجن سماج پارٹی کو چھوڑ کر کے آئے ہیں ان کے تمام ساتھی جو آج سماجوادی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں میں ان کا بھی دھنیواد اور آبھار پکڑ کرتا ہوں ساتھی ساتھ منج پر اپستر بڑی سنکھیاں میں ساتھی ہیں نور حسن ماجد علی سے لے کر کے بہت سارے نیتہ جن کے میں نام نہیں لے پا رہا ہوں سب ہی ہمارے نیتہ سب ہی ہمارے کائکرتہ اور اس چناوی جن سوا میں آئے ہوئے ہمارے سب ہی آدھنے بزرگ کسان بھائی نوجوان ساتھی پتکار بندو میں سب سے پہلے اس چناوی جن سوا کی بہت 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 بدھائی اور مبارک بات آپ کو دینا چاہتا ہوں مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس بار کا جو بشید چنا ہونے جارہا ہے اس چناو کا ماحولی الگ ہو گیا ہے اور اس بار سب سیمائیں ٹوٹ گئی ہیں کوئی ورگ نہیں بچا جو ساتھ دینے کے لیے نہ کھڑا ہو گیا ہو آج ہر ورگ کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف سماجوادی پارٹی اور انڈیا گڑوندن کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کندے سے کندے ملا کر کے ان کے پرتیاسی کو جتانا چاہتے ہیں میں یہاں پر جہاں سماجوادی پارٹی کے پرتیاسی کے لیے آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں وہی یہ انڈیا گڑوندن کے لیے بھی آپ سے میں سہو مانگ رہا ہوں سماجوادی پارٹی کے جہاں جہاں پرتیاسی لڑ رہے ہیں ان کی مدد کر دینا اور ساتھی ساتھ انڈیا گڑوندن کے جہاں بھی پرتیاسی ہیں ان ساتھیوں کی بھی آپ مدد کر کر کے جتانے کا کام کرنا ہے میں مزفر نگر کے اپنے سبی مدداتاؤں کا وشید دھنیوات دینا چاہتا ہوں اور ان مدداتاؤں کا بھی وشید دھنیوات دوں گا کہ جنہوں نے پچھلے گڑوندن کو جو بیدھان سبا کا چھناؤں تھا جو ہزار بائیس کا اس بائیس کے چھناؤں میں سب کچھ بھولا کر کے اس سمیے کے گڑوندن کو آپ نے اعتحاسک بوٹ دے کر کے سب سے زیادہ سیٹیں جتا کر کے بھیجا ہے اور اسی کا پڑام ہے جو بائیس میں آپ نے مددان کیا اسی کا پڑام ہے کہ آج آپ کے برودی لوگ بوخلائے گھوم رہے ہیں اتنا بوخلائے ہوئے ہیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو دلی والے نیتا ہیں انہوں نے اپنے پوسٹر سے سب کا نام گائب کر دیا سب کی پھوٹو گائب کر دی اگر مضفہ نگر میں کوئی بی جے پی کے پرچار کا پوسٹر لگا ہوگا تو اس میں پرتیاسی کا پوسٹر نہیں ہوگا آپ پتہ کر لیں پرتیاسی کا تو پوسٹر سے پہلے ہی نام گائب ہو گیا اور جس سے میں بورٹ پڑھیں گے بی جے پی بی اتنا پرتیس سے گائب ہو جائے گی ویسے تو ہر اندر ملک جی آپ کے بیچ کے ہیں یہیں پڑھے لکھے بڑھے اور دکھ درد سے لے کر کے ہر تکلیف پریشانی میں آپ کے ساتھ رہے لیکن بہت سارے ساتھی یہ نہیں جانتے ہوں گے ہر اندر کا مطلب ہندی میں شیب بھی ہوتا ہے جو لوگ ہندی کو جانتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ ہر اندر کا مطلب ہندی میں شیب بھی ہوتا ہے اور اس بار آپ جتاؤ گے تو آپ کا ایک ایک کسٹ اور پریشانی کو دور کرنے کا کام یہی سماجوادی پارٹی کے پتیازی کرنے کام کریں گے ویسے تو مظفر نگر میں جب سماجوادیوں کی سرکار تھی بہت اعتحاسے کام ہوئے ہیں جو لوگ اس سمیں کی سرکار کا کام کاز دیکھے ہوں گے ہمارے پتکار ساتھی جانتے ہوں گے جب سماجوادی سرکار بنی تھی اس سمیں بجلی کی بہت قلت تھی بجلی کا سنکٹ تھا لیکن میں خوشی کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں آج جو چوبیس گھنٹے بجلی مل لئی ہے وہ کسی اور کے کارڈ نہیں مل لئی ہے وہ سماجوادی پارٹی کا کام تھا کہ تحصیل سے لے کر کے نگر پالکہ سے لے کر کے ٹاؤنیریا میں اگر ہمیں سبسٹیشن بدلنے پڑے تھے سبسٹیشن بنانے پڑے تھے اور سب سے پہلے کام اگر بجلی کا فیڈر سیپریشن کا کہیں ہوا تھا تو آپ کے مظفر نگر میں ہوا تھا سماجوادی پارٹی نے فیڈر کو الگ کر کر کے آپ کی بجلی کا انتظام کو بڑھانے کا کام کیا تھا آج جو کبھی کبھی آپ سڑکوں پر ایمبولنس دیکھتے ہوں گے کسی گریب یا کسان کی مدد کرنے کے لئے پہنچ جاتی ہوگی وہ کسی اور کی دین نہیں ہے اگر فون ملا کر کے آپ ایمبولنس مگاتے ہیں تو وہ ایمبولنس بھی دین اگر کسی کی ہے تو سماجوادی پارٹی کی ہے جو گریبوں کی مدد کرنے کا کھان کرتی ہے یہ سو نمبر جو پولیس کے لئے بنائے گیا تھا بی جے پی والے جانیں یا نہ جانیں لیکن ایک ایک پولیس والے سے آپ پوچھ لینا پتا کر لینا جانکاری کر لینا پہلے پولیس کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی اور اگر گاڑی ہوتی تھی تو تھانے میں گاڑی چلانے کے لئے ڈیزل پیٹرول نہیں ملتا تھا جو گریب تکلیب پریشانی میں آتا تھا اس پریشانی اور تکلیب بھرا ہوا انسان جب پہنچتا تھا یہ تھانے کے لوگ اس سے ڈیزل اور پیٹرول بھراتے تھے تب گاڑی جاتی کے چلتی تھی لیکن سماجوادی پارٹی نے اس ویوسہ کو بدل کر کے پولیس کو سو نمبر دیا اور ایسا انتظام کیا کہ اگر گاؤں میں بھی کوئی جھگڑا ہو جائے تکلیب پریشانی ہو جائے تو فون کرنے پر آپ کی پولیس مدد کرنے کے لئے پہنچ جاتی تھی یہ سو نمبر بی جے پی کے لوگوں نے ایک سو بارہ کر دیا گاڑی نے ہی بڑھائی سو نمبر کا ایک سو بارہ کر دیا اور ہماری پولیس اتنی سمجھدار ہے اسے لگا کہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ بڑھانے ہونا چاہیے سو سے ایک سو بارہ ہوا پولیس نے بھی اپنی بسولی بڑھا دی بتاؤ بڑھا دی کہ نہیں بڑھا دی انہیں لگا کہ سرکار نے سو سے ایک سو بارہ کیا ہے اس کا مدلہ وہ بھی بسولی بڑھا لیں اور ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جس پولیس کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے جنتہ کو سب سے زیادہ بھروسہ ہے اس کے لئے سب سے بہتر جو انتظام کیا تھا اس انتظام کو ختم کر دیا انہوں نے گاڑی نہیں بڑھائیں نہ گاڑیاں بڑھائیں نہ گاڑیوں کو بڑھانے کا انتظام کیا جو سماجبادی سرکار میں چلنہی تھی وہی گاڑیاں چلنہی ہیں جب کبھی کی وڈ ٹائر بدل دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام اس سرکار نے نہیں کیا ہے اور یہاں پر جو نوجوان بیٹھے ہیں آگے سے لے کر کے پیچھے تک جو سماجبادی سرکار میں لیپٹوپ ملا تھا بتاؤ ابھی بھی چلنا ہے کی نہیں چلنا ہے جہاں کئی بھی جس گھر میں ملا ہوگا وہ لیپٹوپ چلنا ہوگا اور جب کبھی بھی اس کو چلاتے ہوگے تو اس میں نیتا جی اور ہم ہی لوگ دکھائی دیتے ہوں گے دوسرا کوئی دکھائی نہیں دیتا ہمارے اتفدیس کے مکہ انتیجی نے بی جے پی کے لوگوں نے اس کی بھی نکل کر لی ہم لوگ بڑا لیپٹوپ دیتے تھے انہوں نے چھوٹا تھا دے دیا اور اس پہ انگلی چلاتے رہو چلا تو چلا نہیں تو نہیں چلا بتاؤ سماجبادیوں کا دیا لیپٹوپ آج بھی چلا ہے کی نہیں چلا ہے جن ساتھیوں نے ابھی اخوار پڑھا ہوگا کہ دیش کے پردان منتری دنیا کے سب سے بڑے ادیوکپتی جو سوفٹوئر کمپیٹر کے وارے میں جانکاری اور کمپنی چلاتے اس سے ملے تھے اور باتشیت کے دوران جو بات ہو رہی تھی جو اخوار اور ٹی وی میں بھی چلی انہوں نے کہا کہ بھارت کو جو ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ہے اس کو دور کرنے کیلئے کوئی کام کرنا چاہیے مجھے خوشی از بات کی کہ سماجبادیوں نے لیپٹوپ گریب پریبار کے بچوں کو دے کر کے اس ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کو سات سال پہلے ہی ختم کرنے کے کوشش کی تھی اور اس بار اس بار جو چنا ہونے جا رہا ہے جو مدد کرو گے آپ ہم لوگوں نے تیہ کر لیا ہے آپ کو جو راشن دینا ہے خراب بالا راشن خراب بالا راشن نہیں جس طریقے سے بڑے سمپن لوگ پیکٹ کا سوادسٹ پوسٹک آٹا شہروں میں کھاتے ہیں ہم اپنے گریگوں کو بھی آٹا بھی دیں گے اور ڈاٹا بھی دیں گے جس سے موبائل فری چلائیں بتاؤ آٹا اور ڈاٹا کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویشو گروہ بنا رہے ہیں دیش کو بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم ویشو گروہ بنا رہے ہیں یہ ویشو گروہ کیسے بنے گا یہ اسی کروڑ لوگوں کو راشن دے رہے ہیں بتاؤ دنیا میں کسی دیش میں اسی کروڑ لوگوں کو راشن ملاؤ دس سال کی ان کی ابلبدی ہے کہ اسی کروڑ لوگوں کو راشن دے رہے ہیں یہ دس سال کی ان کی ابلبدی ہے اور یہی ابلبدی نہیں اگر پیشے مڑ کر کے دیکھو گئے یہ وہ زمین ہے جس نے کسان نیتا پیدا کیے ہیں یہ وہ زمین ہے جہاں کا کسان اپنے حق اور سممان کے لئے لڑائی لڑنے کا کام کرتا ہے یہ وہ زمین ہے جہاں مہین سنگھ ٹکیٹ جیسے نیتہ پیدا ہوئے ہیں اور ساتھی ساتھ چودی چنن سنگھ جیسے مہان بھارت رتن ہمارے کسان نیتہ پیدا ہوئے ہیں یہ سرکار ایک طرف تو سممان دے رہی ہے بھارت رتن سے سممان دے رہی ہے سوامی ناثن جی کو بھی دے رہی ہے لیکن ہمارے کسانوں کو ایم ایس بی کیلئے کوئی گارنٹی نہیں دے رہی ہے کوئی ایم ایس بی کی گارنٹی اگر دے رہی ہو سرکار تو ہمیں بتا دو آپ یہی کسان ہمارے یہاں کے گئے ہوں گے دلی اپنے حق اور سممان اور لڑائی کے لے کر کے دلی گئے تھے یاد ہوگا آپ کو نجانے کتنی بیریکیڈنگ لگ گئی تھی آر سی سی کی دیوال لگا دی گئی تھی سڑکوں پہ کیلیں پہ لگا دی گئی تھی کوئی کسان پہنچ نہ پائے ٹیکٹر ڈیزل نہیں بھروا سکتا تھا ٹیکٹروں کو ڈیزل نہیں دے رہے تھے ٹیکٹر چل نہیں سکتا تھا لیکن اس کے باب جو بھی کسان پہنچے اور کسان وہاں جا کر کے اپنا حق مانگ رہے تھے لیکن سرکار نے انہیں حق نہیں دیا تین کالے قانون لانا چاہتے تھے یہ لوگ لیکن ہم بتائی دینا چاہتے ہیں کسانوں کی طاقت نے ان کو روک دیا اور تین کالے قانون نہیں سرکار لانا پائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ سرکار کسانوں کی نہیں ہے یہ سرکار بڑے بڑے ادھوگ پتیوں کی ہے یہ سرکار ہمارے گریب کسانوں کی نہیں ہے اور اگر گریب کسانوں کی سرکار ہوتی تو ہمارے کسانوں کا بھی یہ سرکار کرجا ماف کر دیتی ہمارے کسانوں کو ایمیس بھی دے دیتی ہم اپنے کسان بھائیوں کو کہہ کر کے جا رہے ہیں ہم اپنے گھوشنا پت میں اپنی پارٹی کا جو ہم لوگوں نے مینیفیسٹو بنایا ہے وزن ڈاکومنٹ بنایا ہے جو ہم نے عدکار دینے کی بات کہی ہے ہم اپنے کسانوں کو بھروسہ دلاتے ہیں سماجبادی پارٹی اور انڈیا الائنس کے سرکار بنے گی جس طریقے سے ادیوک پتیوں کا کرج معاف ہوا ہے اسی طرح ہمارے کسانوں کا کرج معاف ہونے کا کام ہوگا اور ہم تو بی جے پی کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بی جے پی کے لوگوں یہ بتاؤ دس سال میں لگ بگ ایک لاکھ کسان نے آتھ متیا کی ہے جو ہمارے پڑے لکھئے نوجمان ہیں جو موبائل چلاتے ہوں گے گوگل سے دیکھ لیتے ہوں گے وہ جا کر کے دیکھیں کہ جب سے بی جے پی کی دس سال کی سرکار آئی ہے پورے دیش میں کم سے کم ایک لاکھ کسانوں نے آتھ متیا کی ہے جو آتھ متیا ہی کی کسانوں نے کوئی مدد سرکار نے نہیں کی جو ہمارے کسان ہجاروں کی سنکھیا میں تین کالے قانون کے خلاف لڑے شہید ہو گئے ان کی کوئی مدد سرکار نے نہیں کی یہ کھیول ادیوگ پتیوں کی مدد کرتے ہیں تب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ادیوگ پتیوں کا پندرہ لاکھ کروڑ روبیہ ماف کر سکتے ہیں تو ہمارے کسانوں کا دو لاکھ کروڑ کرج ماف کیوں نہیں کرنا چاہتی سرکار اس لیے ہم آپ سے اپیر کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے سرکار کا کام کرنے کا طریقہ تو دیکھ لیا ہوگا یہ جو سرکار نعرہ دے رہی ہے چار سو پار موسیقی